بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیور سٹورنٹس فرنڈز اینڈ لیسنرز آج ہم تھرڈ امینڈمنٹ کو ڈسکس کریں گے لیکن تھرڈ امینڈمنٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب بھی کیجئے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے تھرڈ امینڈمنٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم امینڈمنٹ نمبر ون اور امینڈمنٹ نمبر ٹو کو بریفلی ریکال کرتے ہیں یہ جو پہلی دو امینڈمنٹ ہیں یہ 1974 میں ہوئی 1974 میں کس کی گورنمنٹ تھی زیڈ اے بوٹو کے گورنمنٹ تھی اور تھرڈ امینڈمنٹ بھی زیڈ اے بوٹو کے گورنمنٹ میں ہی ہوئی تو 1974 میں دو امینڈمنٹ ہوئی 1975 میں تھرڈ امینڈمنٹ ہوئی فورت امینڈمنٹ کو بھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے کہ یہ کس ایئر میں ہوئی اور کس کے پیریڈ میں ہوئی ابھی تک چونکہ ہم تھرڈ ایمینڈمنٹ پر ہیں تو آپ نے تھرڈ ایمینڈمنٹ تک یاد رکھنا ہے آج کے ویڈیو میں فرسٹ ایمینڈمنٹ تھی پاکستان کی جو ایگزسٹنگ پاکستان ہے جو کنٹمپرری پاکستان ہے اس کی باؤنڈریز کو ریڈیفائن کرنے کے بارے میں اور ایسٹ پاکستان سے ریلیٹڈ جو ریفرنسز تھے 1973 کے کانسٹیوشن میں موجود ان کو ریموف کرنے کے حوالے سے اگر سیکنڈ ایمینڈمنٹ کی بات کی جائے تو سیکنڈ ایمینڈمنٹ میں دو کام ہوئے ایک تو یہ کہ جو احمدیز تھے جو کادیانی تھے ان کو نان مسلم مائنورٹی ڈیکلیئر کیا گیا اور دوسرا کیا کیا گیا کہ لفظ مسلمان کی تعریف کی گئی ایک مسلمان کون ہوگا کانسٹیوشنلی کس شخص کو ایک مسلم کا سٹیٹس ملتا ہے اور کس کو نان مسلم ڈیکلیئر کیا جاتا ہے اس چیز کو ڈیفائن کیا گیا ڈسکس کیا گیا اب ہم چلتے ہیں آج کی ایمینڈمنٹ کے طرف تھرڈ ایمینڈمنٹ کے طرف جیسے پہلے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ تھرڈ ایمینڈمنٹ بھی زیڈ ای بوٹو کے پیرڈ میں کی ہوئی اور یہ فیبرری 1975 میں ہوئی تھرڈ ایمینڈمنٹ ایکچولی پریونٹیو ڈیٹینشن سے ریلیٹڈ ہے پریونٹیو ڈیٹینشن کیا ہے کہ حب سے بے جاہ میں رکھنا اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو ڈیفرنٹ جو ریٹس ہیں ان میں سے ایک ریٹ یہ ایکسپلین کیجئے ریٹ آف ہیبیس کوپس اور ریٹ آف ہیبیس کوپس جو ہے وہ پریونٹیو ڈیٹینشن سے ریلیٹڈ ہی ہے اگر آپ نے بھی تک وہ ویڈیو نہیں سنی تو آپ اس کو ایک تفاہ ضرور واش کر لیجئے سو دیٹ پریونٹیو ڈیٹینشن آپ کو سمجھ میں آجائے کیا ہے اور پریونٹیو ڈیٹینشن کے صورت میں جس کو ڈیٹین کیا جاتا ہے جو ڈیٹینی ہوتا ہے اس کے پاس اس کے کیا رائٹس ہوتے ہیں وہ اس صورتحال میں کیا کر سکتا ہے تو یہ دو تھرڈ آمینڈمنٹ ہے اس نے کیا کیا دیس آمینڈمنٹ ایکسٹینجڈ دا پیریڈ آف پریونٹیو ڈیٹینشن آف دوز یعنی وہ لوگ ایسا کوئی بھی شخص جس پر غداری اور یا پھر جاسوسی غداری کس سے اگینسٹ دا سٹیٹ آف پاکستان اور جاسوسی کس کے حلاف سٹیٹ آف پاکستان کے حلاف یعنی ایسا کوئی بھی شخص جس کے اگینسٹ یہ سیریس ایکوزیشن ہو کہ وہ غدار ہے یا غداری کا مرتقب ہوا ہے یا وہ پاکستان کے خلاف جاسوسی کر رہا ہے تیسے شخص کو خبزے بے جامے رکھنا اس کو ڈیٹین کرنے کا جو پیریڈ ہے اس آمینڈمنٹ نے اس پیریڈ کو ایکسٹینڈ کیا پہلے کتنا پیریڈ تھا اور اس آمینڈمنٹ نے اس کو کس طرح سے ایکسٹینڈ کیا پہلے ون منت کا پیریڈ تھا اور اس آمینڈمنٹ نے ون منت کے پیریڈ کو ایکسٹینڈ کر دیا تین ماہ تک تو دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو تیسری آمینڈمنٹ ہے تیسری آمینڈمنٹ کس چیز کے بارے میں ہے تیسری آمینڈمنٹ ہے پریوینٹیو ڈیٹینشن کے بارے میں ایکسٹینشن ان دا پیریڈ آف پریوینٹیو ڈیٹینشن اور کتنی ایکسٹینشن ہوئی ایک ماہ سے یہ ایکسٹینشن بڑھا کے تو تین ماہ تک کر دی گئی اور کیا ہر شہری کے حوالے سے نو کن کے حوالے سے ان لوگوں کے حوالے سے جو ان کے اوپر یہ الیگیشنز ہیں جن کے اوپر یہ چارج ہو کہ دے آر انوالٹ ان دا کیسی آف ٹریزن اینڈ ایسپائنیج یہ بہت بلکل آسان سی چھوٹی سی آمینڈمنٹ ہے نائنٹین سیونٹی فائیو میں ہوئی فیبریڈی نائنٹین سیونٹی فائیو میں ہوئی کیونکہ جیسے پہلے پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کا انٹرویو فیبریڈی کے منت میں آ رہا ہے تو پھر یہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں کہ بتائیں کہ فیبریڈی کے منت میں کون کون سی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئیں اب وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اگر سیمپل یہ کوئسٹن ہوتا ہے تو آپ اسے کانسٹیٹویشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ چیز اپنے آنسر میں جو تھرڈ آمینڈمنٹ ہے اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو فرسٹ اور سیکنڈ آمینڈمنٹ کی بھی اگزیکٹ ڈیٹس یاد ہوں اور آپ کو یاد ہو کہ کون سی آمینڈمنٹ کس منت میں ہوئی تھی تو پھر آپ ان کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تینکیو سمجھ روچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ